بسم اللہ الرحمن الرحیم ہور کے لئے خود عمران خان کے لئے نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کے لئے کل کا دن بہت اہم ہے ہر کوئی جان کی بازی لگائے گا کہ وہ جیتے ووٹرز میں بھی جذبہ ہے اور آپ دیکھئے گا کہ اس مرتبہ زمنہ انتخاب میں ٹرن اوٹ بھی ریکارڈ ہوگا ریکارڈ ٹرن اوٹ ہوگا پہلے کبھی نہیں رہا تھرٹی پرسنٹ زیادہ زیادہ فورٹی پرسنٹ زمنی انتخاب میں یہی ہوتا ہے لیکن جس طرح انتخاب بھی مہم چلائی عمران خان نے مریم نواز نے اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انتخابات میں عوام کا جوش و جذبہ بہت بڑا فیصلہ کرے گا جہاں تک بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرز ہیں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے البتہ قانون کی حکمرانی امن و امان کے قیام سیکیورٹی کے لیے وہ سیول حکومت کی مدد کو تیار ہے تھوڑا سا میں آپ کو اپ ڈیٹ دی دوں یہ پنجاب کے چودہ ازلاح ہیں بیس حلقے ہیں جہاں پہ کارلیکشن ہو رہا ہے اور ان بیس حلقوں میں ایک سو پیجتر امیدوار مقابلے میں ہیں ٹوٹل جو ووٹرز ہیں وہ پینتالیس لاکھ اناسی زار آٹھ سو اٹھانوے ہیں ریجسٹر ووٹرز میں سے چوبیس لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ مرد ووٹرز ہیں اکیس لاکھ سے زیادہ خواتین ووٹرز ہیں تین ہزار ایک سو اکتیس پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں اور ان میں سے چھ سو چھانوے پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے لاہور ملتان اور بکر کے حلقے انتہائی حساس ہیں وہاں پہ رینجرز اور ایف سی تائنات کی جا رہی ہے الیکشن مٹیریل ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر سے پرزائننگ آفیسر نے حاصل کر لیا ہے اور وہ اپنے اپنے پولنگ سٹیشنز کی جانب رمادبہ ہیں لیکن جو سروے ہیں جو داد و شمار ہیں اس کا اگر میں ذکر کروں تو نون لیگ کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو تمام حلقوں میں نئے ووٹرز ہیں ان کی تعداد بڑی ہے جس کا فائدہ طریقہ انصاف کو ہوگا ٹکٹ کے معاملے پر کارکون اور سپورٹر نراز ہیں اس کا بھی نون لیگ کو نقصان ہوگا لیکن طریقہ انصاف کو بھی ہوگا کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا جو کہ اس کے امیدوار تھے اس تمام تر صورتحال کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم ریگ نون بیس میں سے گیارہ سے بارہ نشستیں حاصل کر سکتی ہے طریقہ انصاف کا دعویٰ ہے کہ وہ سولہ سے سترہ نشستیں لیں گے اگر صفاف انتخابات ہوئے داندلی نہ ہوئی لیکن چونکہ داندلی کے لظامات پہلے ہی لگا رہے ہیں ادارے پولیس فوج اسٹیبلشمنٹ سب کے اوپر انہیں لظام درے ہیں کہ وہ اس میں مداخت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اس میں کوئی مداخت نہیں ہے آج ایک بہت اہم بیان جاری کیا ہے خبردار کیا ہے وارننگ دی ہے وزر داخلہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امران خان کو کہ امران خان اور اس کے ٹائگرز پجاب کے زمنی انتخابات میں دنگا فساد کرنے سے باز رہیں ایسی رپورٹس ہیں کہ یہ گنڈا گردی کرانا چاہتے ہیں اگر ایسا ہوا تو ذمہ دار امران خان نیازی ہوگا اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ امران خان کی سیاست کا جنازہ نگل چکا ہے اس کو شکست ہو چکی ہے اور عوام کل اس کی تدفین کی رسم ادا کریں گے رسکہ الیکشن والی کوئی قانون کوئی حرکت کی گئی تو قانون حرکت میں آئے گا اور انہوں نے کہا کہ عوام الیکشن تو ہار چکا ہے لیکن عوام سے لڑنے کی تیاری کر چکا ہے اور یہ جو الزام انہوں نے لگایا ہے کہ تحریکی انصاف کے پانچ سو سے زائد افراد یہ بڑا ایمپورٹنٹ بات ہے کل یہ تین سو کا فگر تھا کہ گجراس سے تین سو لوگ لاہور پہنچائے گئے ہیں پرویز لائی پہ الزام مارا تھا آج رارہ سناولہ کہتے ہیں وزیر داخلہ ہیں وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پانچ سو سے زائد افراد حالات خراب کرنے کے لیے سے پنجاب پہنچائے گئے ہیں اور حلقے سے باہر کے پولنگ اجنٹ لگانے کی درخواست بھی اسی سادش کا حصہ تھی جس کو رد کر دیا گیا تو انہوں نے کہا خیبر پختونخواہ کے بھائیوں کو پنجاب اس کے بھائیوں سے دلانے کا پلان ہے اسی وجہ سے انہوں نے نام لیے ہیں پرویز خٹک عصد کیسر علی محمد خان اور مراد سعید ان فسادیوں کو پناہ دے رہے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو قانون توڑے گا قانون اس کو اپنی گرفت میں دے گا اور ساتھ ہی زیادہ یہ بھی کہا کہ جو بیس ہلکے ہیں اس میں ووٹ کے ذریعے عوام کی تدفین کے رسم ادا کر دی جائے گی تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کل کا الیکشن سب کی نظریں اس پر ہے اور طریقہ انصاف اور نون لی کے اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن جو سرویز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ مقابلہ بہت سخت ہوگا اور اگر طریقہ انصاف ہار گئی تو ظاہر ہے وہ اس کے اوپر احتجاج کریں گے بہت زیادہ احتجاج کریں گے کیونکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ بڑھائے ہیں میں اس کے اوپر بھی سب کی نظریں ہیں اور کل کا الیکشن پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا بھی فیصلہ کر دے گا کیا یا حمزہ شبازی وزیرا رہیں گے یا پھر یہ تاج پرویز لائے کے سر سجے گا کل تک لیے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ